ناظرین آپ دکھرے یوٹیوب چینل یو ایچ کے ٹکنوپیڈیا اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وی آوی برانڈ سمارٹ اوٹی ڈی آر کا بہت اہم فانکشن ایکسپرٹ اوٹی ڈی آر کے بارے میں اس سے پہلے ایکسپرٹ اوٹی ڈی آر میں ہم دو سوفٹ کیس کے بارے میں بات کر چکے ہیں ان کی دو بڑی بڑی پرمیٹرز تھے جسے کہ ایکوزیشن ہو گئے اور آج ہم انیلیسس کے بارے میں بات کریں گے جسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے انیلیسس کو اور لیف سائٹ پر دیکھیں تو پیرمیٹرز کچھ دی گئے ہیں یہ تمام ٹراب ڈاؤن جتنی بھی پیرمیٹرز سے اس کو ون بائی ون ہم دیکھیں گے سب سے پہلے جو پیرمیٹر ہے سیکشن اٹینویشن کے بارے میں سیکشن اٹینویشن کس چیز کو کہتے ہیں مطلب یہ کیا چیز ہے سیکشن اٹینویشن جس طرح نیٹورک میں ایلیمنٹ ہوتے ہیں ناظرین اگر آپ ہمارے اس ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کے مزید معلومات ویڈیو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس کورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹفکیشن مل سکیں فائبر کی ایک جب بھی ایکوزیشن لی جاتے تو اس کے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں کنیکٹر بھی ہو سکتا ہے اس میں ایونٹ میں سپلائسز بھی ہو سکتے ہیں مایکرو بینٹ بھی ہو سکتا ہے مطلب کوئی بھی اس طرح کی نیٹورک میں موجود ایونٹس جتنے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ کنیکٹر ہو گیا مایکرو بینٹ ہو گیا سپلائسز ہو گئے ہیں جتنی بھی اس طرح کی ایونٹس ہوتے ہیں اس کے درمیان جو گیب ہوتا ہے اس کو سیکشن اٹینویشن کہا جاتا ہے اس میں اگر اس کی میئرمنٹ کی جائے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر نن کو سیلیکٹ کیا تو نن پر ہمارے پاس یہ میئرمنٹ نہیں لے گا سیکشن کے درمیان دی بی پر کلی میٹر اگر آپ کرے تو اس کی سیلیکشن درمیان میئرمنٹ کر کے آپ کو ایک گرافیکل شکل میں بلکل رپریزنٹ کرے گا اور دوسرا ڈی بی اگر ڈی بی میں آپ کریں گے تو آپ کو ڈی بی میں میئر کر کے دے گا لیکن وہ پھر اس کے ساتھ ڈسٹنس جو ہیں وہ میئر نہیں ہوگی صرف آپ کو ڈی بی شو کرے گا ڈسٹنس میں میئر دوسری نمبر پہ آتے ہیں سیکشن لیند اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیکشن لیند کو میئر کرے تو آپ اس کو یس کرے اگر نو کریں گے تو پھر سیکشن دو ایونز کے درمیان جس کو ہم سیکشن کہتے ہیں جو گیپ ہوتا ہیں وہ آپ کو میئر کر کے نہیں دے گا تو اس کو یس کر لے تاکہ جب بھی آپ دو کرزر یوز کریں گے بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دو کرزر کس طرح یوز کر کے آپ بہت طورلی اس کو چیک کر سکتے ہیں اچھا نیکسٹ ہم آپ دیکھتے ہیں انڈیکس آف ریفریکشن انڈیکس آف ریفریکشن آپ کون سا رکھنا چاہتے ہیں پہلے نمبر پہ جی سکس فائف ٹو سے لیکن جی سکس فائف سیون تک ہے اگر آپ اس پہ سیلیک کر لیں تو آپ اس کی مطلب پورا ریفریکٹ آف انڈیکس آپ کو یہ بتا سکتے ہیں اور اس کے اندر بہت سارے پیرمیٹر سے یہ سٹینڈر پڑی ہوئی ہے اگر کوئی سٹینڈر بھی آپ سیلیک کرنا چاہے تو اس سٹینڈر کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ جتنی زیادہ اتنی سارے کو تو ہم اس وقت آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتے لیکن ہم جی سکس فائف ٹو اور جی سکس فائف سیون جو کہ آئی ٹی یو ٹی کا سٹینڈر ہے زیادہ تر یہی یوز ہوتا ہے تو ہم سیلیکشن بھی یہ کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ کیبل کا سٹینڈر ہے کہ کیبل کس طرح اس سٹینڈر کا بنایا جا سکتا ہے اور پارٹیکلور کون سی ویو لینڈز کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو باقی جو جتنے بھی پیرمیٹرز ہیں جو سٹینڈر ہیں وہ بھی اگر آپ استعمال کرنا چاہے اگر آپ کی ریکوارمنٹ ہے آپ کی ضرورت ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لیف سائٹ پر دیکھ لیں مزید ویو لینڈز کی حساب سے آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا نیکسٹ ہے سکیٹر کوفیشن اگر سکیٹر کوفیشن آپ یوز کرنا چاہتے ہیں ویو لینڈ کی حساب سے کوئی بھی ویو لینڈ آپ سیلیکٹ کرے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اچھا دیسٹنس یونٹ آپ میر کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کلو میٹر میں ہے کلو فیٹ کلو فیٹ میں ہے مائلز میں ہے میٹر میں فیٹ میں ہے لیکن زیادہ تر میٹر کو ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ اگر کلو میٹر میں نہ ہوا تو پھر وہ پر پوائنٹ میں دیتے ہیں میٹر میں تھوڑا سا پریسائز ہوتا ہے اگزیکٹ ہوتا ہے اچھا نیکسٹ ہے ریزلٹ آن ٹریسز ریزلٹ آپ کس طرح چاہتے ہیں اگر آپ نن کر دیں تو نن تو خیر نہیں کر دیں آل زیادہ بیسٹ اپشن ہے بہترین duel اگر آپ چاہتے ہیں دوسری بات یہ اگر آپ کو اٹریٹر کنیکٹر میئر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اٹریری بنکٹر کی میئررمنٹٹ پریسائز کرلے تو اس کو بھی آپ یس ہی کرلے اس کو نہیں کر سکتے اس کو آپ یس کرلے یہ بھی بہترین اپشن ہے یہ بھی اچھا ہے آپ اس کو یس ہی کر لیں نو کرنے سے پھر آپ کی کنیکٹر کو میر ہی نہیں کرے گا آپ اس کو یس ہی رہنے دیں اچھا چلے یہ تو ہو گیا ہے نیکسٹ ابھی ہم بات کرتے ہیں پون پی او این سپلیٹرز پیسو اپٹیکل نیٹورک سپلیٹر اگر آپ کمرشل کے لیے یوز کرنا چاہے تو اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور نمبر آف سپلیٹر بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں جتنے نمبر آف سپلیٹر آپ کہتے ہیں کہ میں یوز کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اچھا نیکسٹ سیلیکشن پہ اب چلتے ہیں ڈیٹیکشن پہ جیسے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ سپلائسز ہے سپلائسز کو آپ آٹو پہ کر لیں کہ سپلائسز کو بھی آٹو پہ یہ ڈیٹیک کر لیں یہ تو لازمی اس کو سیلیکٹ کرنا ہے بہت ضروری ہے کیونکہ جتنی بھی سپلائسز ہیں ان کو ڈیٹیک کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور ان کی میرمنٹ بھی ضروری ہوتی ہے کیونکہ پچھلے ہم نے جتنے بھی سیلیکشن کی تھی الارم میں تو الارم میں ہم نے سپلائسز کی کچھ ویلیوز رکھی تھی تو لہٰذا اس کو آپ آٹو پہ بھی رکھ لیں تو آٹو پہ مطلب وہ ڈیٹیک کر لے گا اس کو ڈیٹیک کر سکتا ہے اور یہاں پہ ریفلیکٹنس کی ویلیوز آپ دیکھ لیں تو اگر ریفلیکٹنس آپ دینا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ویلیو سیٹ کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ ویلیو کر سکتے ہیں ویلیو یہاں پہ کوئی بھی آپ جو سٹینڈر ویلیو ہیں ریفلیکٹنس کی مائنس ٹونٹی سیون کوئی بھی اس طرح کی ویلیو ہو جو آپ کہتے ہیں کہ میرے نیٹورک کے لیے بیسٹ ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اچھا گوسٹ ویلیو گوسٹ گوسٹ زیادہ تر مطلب کوئی ایسی لاؤسز ہوتی ہیں جو نیٹورک میں بظاہر تو نظر نہیں آتی پتہ نہیں چلتا لیکن آپ اس کو یس کرتے اگر آپ نو کریں گے تو اس کو میر نہیں کرے گا آپ اس کو یس کر دیں اور یس کرنے سے یہی فائدہ ہوگا کہ اس کو وہ انیلیسس کر لے گا ٹھیک ہے تو اوورال اس کو یس ہی رہنے دیں اور یس بہترین اپشن ہے فائبر انڈ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا فائبر کہا تک بریک ہو چکی ہے اس کا انڈ کہا پہ ہے اس کو اٹھو ہی رکھ لیں اٹھو سب سے بیسٹ ہوتا ہے ویسے آپ اس کو ویلیو بھی دے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو اٹھو پہ رکھ لیں تو اٹھو پہ اس کا فائدہ زیادہ ہی ہوگا اور آپ کو بہت اچھا ریزولٹ مل سکتا ہے بینڈ یہاں پہ اگر آپ کو پتا ہو کہ مائکرو بینڈ یا میکرو بینڈ کیا ہو سکتا ہے تو آپ وہ ویلیو سیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو اٹھو پہ رکھنا چاہتے ہیں تو اٹھو پہ بیسٹ ہے اٹھو پہ بھی ٹھیک ہے اٹھو پہ یہ خود ڈیٹیک کر لے گا کہ یہاں پہ مائکرو بینڈ ہے یا میکرو بینڈ ہے اگر آپ ویلیو سیٹ نہیں کر سکتے تو آپ اس کو اٹھو پہ ہی رینے دیں اور مکس اور ڈی مکس اچھا مکس اور ڈی مکس اس کی بھی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں زیادہ دی و ڈی ایم کے ساتھ یہ لگایا جا سکتا ہے یا اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کی ایکویمنٹ ہوتی ہیں جو ملٹی پلیکسنگ دی ملٹی پلیکسنگ کی کچھ بورڈ ہوتے ہیں اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں چلے یہاں تک ہم نے آج سٹنگ کر لی اور اب اس کو سیف کرتے ہیں ہم کہتے کہ اس کو سیف کرتے ہیں اور آگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لینک کے بارے میں ناظرین اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور اس طرح مزید معلوماتی ویڈیو کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس کورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بل ایکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹفکیشن مل سکے ابھی جاتے چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی